پہلے ہم ایسیمپل دیکھیں ڈریک پروپ کی ڈریک پروپ میں ہمیں دیکھا تھا کہ ہمیں اگر کوئی ماتھماتیکل فارم میں کوئی انٹیجر دیا گیا ہے جیسے n² ہو گیا یا ہمیں آگے پا جاتا ہے سم میں تو ہمیں اس سے پہلے ہمیں اس کی ٹائپ بتا دی گئی ہے تو ہمیں انٹیجر کی بھی ٹائپ بتائی گئی ہے کہ اگر انٹیجر کی یہ ٹائپ ہے تو آپ اگر اس پہ کوئی ماتھماتیکل کا مولا لگا رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ یہ آئے گا so that is the direct goal اب ہمارے پاس پی کیا ہوتا ہے پی امپلائز کیو ہم ہمارے پاس جو if کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے that is p اور جمارے پاس them کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے that is q so p always implies on q if that is with a if ہم اگر اس کو q کہہ دیں اگر ہم یہ بھی اس کو بھی q کہہ سکتے ہیں اس کو بھی p تو پھر q implies p بلکہ جو چیز if کے ساتھ جو پرپوزیشن آئی ہے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے that is being implied ہوگی اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ p ہمارا true ہے تو پھر p implies q in a direct proof پرسٹ اسیوم پی اس کو ہم نے اسیوم کرنا ہے کہ p ہمارے سٹیٹمنٹ true ہے اوکے یہ ہماری سٹیٹمنٹ ہم پہلے ایکسامپل دیکھ رہے ہیں this statement is p اور یہ then والی سٹیٹمنٹ ہماری q ہے اس کا مصلاب پھر p implies q اور ہم نے اسیوم کرنا ہے کہ p سٹیٹمنٹ ہماری q ہے اب ہم نے ایک پروف کرنا کیسے ہوگتا ہے پھر سے n is an odd integer ہمیں یہ بات دیتی گئی ہے we let کہ n ہمارے پاس odd integer یہ ہے we're zooming that and we let n is odd integer can i write it odd integer i write it odd integer then mathematical form is ki n کا square کر دوں یعنی n into n کر دوں and i say ji odd integer into odd integer is odd integer something like this so is this a proof no this is not a proof یہ سب باتیں میں نے کچھ انگلیس سٹیٹمنٹ میں لکھتے ہیں proof is something لیکن کہ مجھے ہر چیز کو mathematical form میں دکھانا پڑے گا کہ اگر یہ بات انگلیس سٹیٹمنٹ میں odd integer ہے تو اس کو میں کیسے لکھ سکتے ہیں and then مجھے اس پہ ایک mathematical فارمولا اپلائی کرنا ہے یہاں کی سوئر کی بات ہے اس کا مطلب مجھے سوئر دکھانا ہوگا اور وہ بھی odd آئے گا وہ odd کیسے آئے گا یہ انگلیس کا سنٹنس لکھ کے odd نہیں آئے گا I cannot write a story کہ this is odd I multiply that with the odd no that is not a proof so proof ہم کیسے کرتے ہیں let or let n is odd integer and how can I write odd جانی n میرے پاس کوئی multiple ہے 2 کا and اس میں آپ plus 1 کرتے ہیں for the same آپ کو example دیتے ہیں آپ کے 2 into 5 تو that is 10 اس میں آپ plus 1 کر دے تو وہ جے گا 11 2 into 9 آپ کے پاس 18 آپ اس میں plus 1 کر دیں تو بن جائے گا 19 پھر آپ کے پاس 2 into 4 ہوتا 8 آپ اس میں plus 1 کر دیں آگے plus 1 کر دیں تو وہ بن جائے گا 9 so that means کہ کوئی بھی integer where k is your integer آپ آگے mention کر دے k is integer آپ نے جو variable introduce کروا یا ہے آپ نے اس کو بتا دیا اس کی ٹائپ کیا وہ ایک integer ہے یعنی n آپ کا number odd integer ہے اور odd کو آپ نکھا کہ کوئی number 2 کے کوئی integer 2 کا multiple ہے اس کو 1 add کر دیں تو that is odd integer اگر 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 کو کہتی کہ an even number ہے then آپ کیسے represent کرتے کہ even number ہے 2 کا multiple کوئی بھی integer جو 2 کا multiple that is even where k is your integer K کو represent کر دیں define کر دیں کہ K آپ کا integer ہے اگر 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 سب سے پہلا کام اگر 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 اس کے بعد اگر جو بھی number اگر اگر اس کے بعد آپ نے mathematical formula اپلائی کرنا یعنی n کا square لینا تو اس side کو 2 k plus 1 کو میں square لے کتے ہم اس کو open کتے ہم 4k square plus 4k plus 1 2 common لے k square plus 2 k square plus 2 k plus 1 یہ میں پاس کوئی بھی integer ہے میں کہہ دیت ہوں کہ جو بھی integer ہے that is being represented k dash plus 1 آپ کے پاس کیا فرم آئی ہے کوئی integer جو بھی اندر integer آپ نے کہ یہ 2 کا multiple ہے اور ساتھ plus 1 آپ کا add so that is being got so آپ کے پاس n ہوتا ہے تو n square بھی ہوتا ہے ایک چیز آپ دیکھیں کہ آپ یہاں سے 4 common لے سکتے 4 4 common لے 4 k square plus k plus 1 لیکن آپ لکھتے 4 k dash plus 1 لیکن یہ چیز آپ کے پاس آپ نے کہا 2 کے multiple میں plus 1 add 4 کے multiple is not a definition of old number آپ اسے کیسے represent کریں گے you have to take 2 common جو بھی integer اندر آرہ رہا ہے 2 کا multiple کیا کرتے آپ 1 کو بیسی ہی رکھیں گے کیونکہ آپ کو 1 چاہیے 1 plus 1 ہی بتائے گا آپ کے پاس یہ odd integer ہے so this is how we can prove them next day time ہماری پاس example is prove that if m and n are perfect squares then m n is also perfect square okay ہم recall perfect squares is the product equal integers 3 into 3 gives you 9 or i say i can teacher scale to which number is perfect scale 25 is a perfect scale why because 5 scale gives you 25 and it is the product of 2 equal integers 5 into 5 so this is the 25 and so on so when you two perfect scales product to perfect scale ہی ملتا اس سے آپ کے پاس 9 perfect scale آپ 9 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس 81 آرہ ہے and that 81 جب آپ اس کا under root لیں آپ لکھ سکتے 81 is actually 9 scale اس ہی ترہ آپ یہ تو 2 equal integers 9 into 25 دو ڈیفرن ڈیجر آپ کر رہے ہیں 9 into 25 تو آپ کو کوئی product ملرہا that is 225 225 پہ جب آپ under root کریں گے یعنی آپ دیکھیں گے تو that gives you 15 and 15 کا square آپ کو دیرا 225 تو again یعنی یہ تو آپ نے 2 different perfect squares لی اور ان دونوں کا product کیا تو وہ بھی آپ perfect scale ملا اور وہ perfect scale 15 کا ہم نے example دیکھی تو ہم یہ proof کرنا کہ یہ ایسے ہی ہے جنرلائز جنرلائز proof کرنا اوکی اب perfect scale represent کیسے کر سکتے ہیں یعنی میرے پاس اس نے کہا m آپ کے پاس let m مجھے define کرنا اس perfect square کو mathematical form میں یعنی میں کوئی integer لیتی ہوں اس کو square کرتی ہوں تو مجھے n ملتا ہے یہ define کر رہے کہ m perfect square ہے اسی طرح ہمیں n لیتی ہوں اور n کو represent کرتی ہوں b کے ساتھ are integers اب آپ اس چیز کو ان دونوں کا جو سٹیپ آپ نے اگلا کرنا that is a mathematical step اس نے کہا m n m یعنی اس کا product اس کو accept to m like this so see m n یہ پاس جو بھی نمبر آئے گا وہ کسی integer کا square ہے یعنی جب میں اس کا under root کروں گی تو پرفیکٹ سکیر ہی ہے س اپنے ڈریک پروف میں بس چیز آپ کو دی گئی ہے اس پر جو ماتھمائٹکل آپ سٹیپ لینا ہے اس کو پرائی کریں اور پروف کرتے ہی نیکس ایکس پروف دیکھیں پروف دیکھیں ایفری اور نمبر ایس ایفرنس 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 جو بھی نمبر دیں گے وہ پرفیکٹ سکیر ہوگا پرفیکٹ سکیر کیا ہم کسی چیز کریں جو نمبر ملتا ہے دہت اس پرفیکٹ سکیر ایفرنس پروڈکٹ ایفرنس انٹیجر ہوگا ایفرنس اس نے کہا آپ کے پاس جو بھی آرڈ انٹیجر ہے جو بھی آرڈ نمبر آر کہہ ملتپل آرڈ پلاس ایفرنس 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 آرہ ایفرنس چیز چیز چاہیی ہوگی دیکھتے آرہ آرہ ہم آرہ آرہ سکیر آرہ 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 کی فرم چاہیے کہ ای ہمجھے ای مائنس بیس ہمجھے کوئی دو نمبر ہیں ان کا ڈیفرنس کرتے ہیں تو مجھے یہ اور نمبر ملتا ہے what i have to do میں اس میں کچھ maths کے رول اگر ہم جب پروف کریں تو ہمیں maths کے رول اگر ہم کچھ ایسے use کریں جسے ہماری equations balance رہیں تو that's fine like اگر ہم کچھ چیز add اور subscribe کریں تو وہ same rate چیز ہمارے پاس ہے ہم اس چیز کو کچھ سکوئیر کی صورت میں لاسکتے ہمیں یہ دیکھنا نا it's not a straight forward اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی گی کہ what you have to do but in the proof you have to play with the equations جو آپ کو پروف کی طرف لے جائیں تو فرسے میں اس میں کیا کرتے ہوں 2k plus 1 میں اگر ادھر ایک چیز add کر دیتی ہوں اور ایک چیز minus کر دیتی ہوں تو یہ together مجھے zero ہی دے رہا ہے تو equation balance ہے میری تو i can do this لیکن کیا یہ چیز میں پروف کر دے گی let's see that 2k is equal ہو گیا 2k is equal اس چیز کو میں لکھ سکتی ہوں k plus 1 کا سکیر minus k سکیر let me write here تاکہ میں لکھا پروف کر سکیر اس چیز کو میں لکھ سکتی ہوں k plus 1 کا سکیر minus k سکیر کیا یہ پوری چیز میری پاس k plus 1 کا سکیر بنی ہے so now i have 2 integers which will definitely be giving me the perfect سکیر تو ان دونوں کا difference میری پاس is equal to the odd number so what you have done it wasn't a direct کہ آپ کے مائن میں اگم چیز آجے گی you just did something which is helping you out to reaching the proof تو ہم نے k square minus k square اب چاہے یہاں سے ہمیں ایک اور چیز infer کر سکتے ہیں کہ دو immediate یعنی k and k plus 1 یعنی اسے اگلا ہی نمبر کا square that will be giving you the odd mt جب اسے ہمیں کچھ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں 6 minus 5 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 36 minus 25 and it is giving that one okay so see this is the odd number you can check it with other examples too okay آگے چلتے ہیں sum of two rational numbers is rational number again first of all we have to letter thing sum of two rational numbers is a rational number جن چیزوں کو ہم دو ریشو دو انٹیجرز کی ریشو میں لگ سکے if x and y are انٹیجرز تو ان دونوں کی ریشو مجھے دے رہے ہیں rational number and it rational numbers کیا تھے آپ کے پاس جو آپ ریشو کی فارم میں نہیں لگ سکتے for example under root 2 تو اس کی کوئی ایسے دو انٹیجرز نہیں ہیں جو آپ کو جب آپ under root 2 کے لیے جو بھی آپ کے پاس points میں آنسر آ رہا ہے تو کوئی بھی دو ایسے انٹیجرز نہیں ہیں جو exactly یہی points والا answer تھے for this concept 1.2,3,4 سے کچھ آ رہا ہے تو آپ کے پاس جو یہاں انٹیجرز آ رہا ہے آپ کوئی بھی دو انٹیجرز کریں تو آپ کے پاس ہمیشہ وہ سے 1.1 آ گیا 1.13 exactly وہی points کے بعد چیز آپ کے پاس نہیں آ رہی but irrational تو rational number جس کو آپ دو انٹیجرز کی ریشو میں لگ سکیں that is the irrational oh sorry rational now first of all let the rational number again direct proof ہے ہمیں let کرنا ہے rational number جیسے ہم نے یہاں let کیا اور number اور پھر اس کے بعد جو اس میں چیز ہم proof کر سکتے تھے کیوں کہ یہاں کرنا ہے let rational number دو چاہیے ہمیں rational numbers تو ایک لے لیتا ہے x ہم لے لیتا ہے rational number ہمیں اس کو لکھ سکتی ہوں a by b کی صورت میں پھر میں لیتا ہوں by rational number کیونکہ وہ ریشو rational number کہتا ہے میں دو انٹیجرز کی ریشو میں لگ سکتی اب now i have to define کہ میرے پاس جو a b ہیں a b c and d are in features the most important thing کیونکہ ریشو ہے تو مجھے بتانا پڑے گا کہ b and d are not equal to zero b and d are not equal to zero b and d are not equal to zero okay i hope you understand writing equal to like this okay they are not equal to zero so کیوں اب جو variables میں نے introduce کروائے ہیں میں نے یہ تو بتا دی x و y rational number i can write up کیونکہ انگلیش کا سنتینس ہے مجھے اسے mathematical form میں لکھنا ہے i cannot do x plus y یہ بھی rational number plus this is rational number so the sum is rational number this is not a proof مجھے اس rational number کو mathematical form میں بتانا آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ mathematical form میں کیا آپ کو بھی the ratio of two integers integers everybody can't assume that a, b are the integers you are mentioning that you have introduced and variables they are telling that all these variables are my integers in which b and d are not equal to zero and y because that will give you the infinity so this is the most organized and disciplined way of writing the proof that we have introduced and defined okay now sum of two rational numbers let we have done now what mathematical step required is sum so sum we have a by c plus c by d sorry sorry a by b sorry a by b it will be like a d plus c b divided by b d which is form now they all are integers okay now they all are integers so i can say that i can write a by d also some integer i can write that s a b c and d are integers therefore their sum and their products are integers therefore جو میں اس کو پروف میں یہ بات لکھ سکتا ہے یہ سکتا ہے کہ جیسے a, b, c, d یہ سب انٹیچر ہیں تو ان کا سم بھی انٹیچر ہوگا یہ بھی انٹیچر ہوگا تو میں کہتے ہیں تو سمجھیں یہاں کوئی میں پاس آکیا کوئی a- over b- اور سے این اچھانی اس کو میں نے کہا دے یہ سم اس کے اقلیے اگر میں پاس انٹیچر ہی ہے یہ بھی انٹیجر آیں یہ بھی انٹیجر آیں یہ بھی تو اگر ایسے to انٹیجر کی ہے تو اگر ایسے لیکن راشو ہے تو انٹیجر که ہے تو انٹیجری کا اگر اس کے اپنے بھی انٹیجر ہے تو اس کو در گر کر سکتے ہیں ہمارے پاس this is the simplest form and this is the complicated form اب جو ہم نے آگے فرمولا A² اور B² ہم نے کوئی mathematical formula square کا use کیا گا جس میں ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ A² divides B² تو ہم نے اس کی simple form میں پہلے بول دیا کہ A divides B تو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ اگر پہلی if کے ساتھ ہمارے پاس complicated form نہیں ہے کوئی mathematical formula نہیں لگا گا کوئی multiplication کوئی square یا کچھ ایسا نہیں تو that is the simplest form of complicated ہمارے پاس q اور then کے ساتھ ہے تو ہم اسے direct proof کے ساتھ کر سکتے ہیں so let کرنے والی ہماری چیز complicated نہیں simple دیا اب ہم اس چیز کو کیسے کر سکتے ہیں کہ A divides B again P implies q اور P والی چیز ہم let سکتے ہیں کہ وہ true ہے تو let A divides B کہ یہ بات true ہے اس کا مطلب ہے میں اس چیز کو A divides B کو کیسے لکھ سکتے ہوں کہ میرے پاس جو B ہے that can be written as A and multiple of something یعنی میں کسی integer کو M سے multiply کرتے ہوں تو مجھے B مل جاتا ہے and I define over here کہ B M is some M is an integer کیونکہ جو ویریابل میں introduce کروا رہی ہوں I have to tell کے وہ کیا ہے so M is an integer فائن P implies q A divides B کو میں اس فارم میں لکھ سکتے ہوں اس کو میں سکتے ہیں دوبارہ example پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکیز کیا کہ فور سے آپ کہتے ہو میں کہتے ہوں 3 divides 9 تو آپ کے پاس this is B and this is A تو آپ اس چیز کو کیسے لکھ سکتے ہو اگر میں اس example کو یہاں دیکھوں کہ this is اس کے آپ example دیکھیں ہم نے already discuss کیا پریویس ویڈیو میں میں A کہتے ہوں میرے پاس 3 ہے اور B میرے پاس 9 ہے تو میں کہتے ہوں 3 divides 9 یعنی A divides B اس کا کیا مطلب ہے کہ میں جب 9 کو ڈیوائیڈ کرتے ہوں 3 کے ساتھ یعنی B کو ڈیوائیڈ کرتے ہوں A کے ساتھ تو میں پاس کوئی انٹیجر آتا ہے فور سے 3 اس کا آئے گا تو 3 آ گیا تو میں اس چیز کو اس طرح لکھ سکتے ہوں B is equal to 3 A تو A میرے پاس ویسے کا ویسے 3 this is some انٹیجر ہے یعنی میں جب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہوں تو میں پاس as it is کوئی چیز آتی میں پاس کوئی remainder plus کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں میرے پاس as it is some انٹیجر آ رہا ہے یہی چیز میں 15 کے ساتھ بھی کرلوں یا کچھ کچھ بھی 10 ہاں اگر میں 10 کے ساتھ کرتے ہوں 3 does not divide 10 کیوں کیونکہ جب میں 10 کو divide کرتے ہوں 3 کے ساتھ تو 3 تو i کا 7 10 کچھ نہ کچھ remainder میرے پاس آ رہا ہے تو that is not divide تو divide کو آپ اس فرم میں لگ سکتے ہیں okay اب آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے direct proof میں جو P چیز ہوتی اس کو ہم assume کرتے ہیں کہ وہ true ہے and we have assumed کہ یہ بات محبس ہو ہے اب ہم mathematical فرم لگانا چاہتے ہیں سکیئر ڈیوائیس بی سکیئر مطلب اگر یہ کام ہوا ہے تو یہ چیز بھی ہے تو میں یہاں کیا کرتے ہوں بی کی جگہ میں یہاں لگتے ہوں کہ بی سکیئر یعنی یہ چیز کو جس طرح ہو لگی ہے بی آپ اس چیز کا سکیئر لیں اور آپ اس کو لگ سکتے ہیں ا مطلب نے دیفائن کیا ہے تو اس کا مطلب اس مطلب بی آپ کا انٹیجر ہی ہے مطلب بی آپ کا انٹیجر ہے تو سکیئر انٹیجر اس انٹیجر ہے ناؤ اس کا مطلب میں اس فارم کو لکھ سکتا کہ a سکیئر دیوائی بی سکیئر a سکیئر دیوائی بی کیونکہ a دیوائی بی ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں b is into some انٹیجر یہ کچھ انٹیجر کے ساب مطلب ہے اور اس کا ہم لکھ سکتے ہیں یہ کو اگلیہ دیکھتے ہیں if a is an انٹیجر if 5 divides 2a then 5 divides 5a now see یہاں you have the question کیا بھی complicated form if form یا mathematical formula آپ نے multiplication کا use کی اور simple form کو proof کرنا ہے جبکہ ہم direct proof میں جیل کرتے ہیں simple form ہمارے پاس if میں ہوتی ہے اور complicated things کو proof کرنا ہوتا ہے لیکن یہ بھی direct proof سے ہو جائے گی کیوں ہوگی ہم already previous video difference among 3 proofs اس میں discuss کر چکے ہیں یہ اتنی complicated form نہیں کہ ہم اس کو direct سے proof نہ کر سکے اس کے لئے یہ بات ہے کہ آپ کو proof دیکھیں کہ یہ بات کیوں ہے اس پی پی سٹیٹمنٹ ہمیں لٹ کرنی پڑے گی 5 ڈیوائی 2 ای 2 a 5 کو میں کسی انتیجر سے ملٹیپلائی کروں m کے ساتھ ملتا ہے 5 m is any integer okay اب اس کا مطلب ہے میرے پاس یہاں کیا چیز آ رہی ہے this is some even number some even number کیوں کیونکہ کوئی integer ہے a کیونکہ اس نے بتایا a is some integer اور وہ کس کا multiple ہے 2 کا اس کا مطلب یہاں بھی میرے پاس کوئی even number ہی آئے گا m ساتھ ملٹیپلائی کروں گی اگر میں 5 کو کسی اور کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گی تو it will be giving the odd number it will be giving the odd number so kisi even کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گی تو I will be getting that even so a this یہاں میرے پاس کیا ہے میں اتنی بات تو لکھ دی اس بات کو میں نے اس طرح لکھ دیا اب میں آگے کہتی ہوں کہ m کو even number ہے تو میں اس کو لکھ سکتی ہوں کوئی 2d کے ساتھ where d is some integer کیونکہ میں خود لکھ رہی ہوں d is some integer okay یہاں m کو بھی آپ define کرتے کیونکہ آپ نے خود وہ variable introduce کروایا m آپ کے پاس 2d ہو گیا رہا ہے یہ even number کی definition ہے کوئی integer 2 کا multiple ہو تو آپ کے پاس even number ہوتا ہے تو 5 کسی even number سے ہی multiply ہو رہا ہے تو آپ کو even number دے رہا ہے otherwise not آپ نے 2d لکھ دیا اس کے بعد دیکھیں آپ اس 2 کو 2 سے cancel کریں تو یہ آپ کے پاس آرہ a into a 5d تو اس چیز کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں یعنی 5 آپ کا d کوئی integer ہے اور 5 آپ کا کسی integer کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے آپ کو a دے رہا ہے یعنی میں لکھ سکتی 5 ڈیوائیڈ a کیوں کیونکہ کیا ہے a میرا d is some integer تو میں اس چیز کو اس ملٹیپلائی ہو رہا ہے مجھے چیز دے رہا ہے یہاں صرف آپ نے 2 2 سے cancel کیا اور آپ کے پاس a is 5 d رہ گیا آپ نے replacement کیا صرف یہ بات infer کرکے کہ this is some even number اس کا مطلب mb کو even number ڈی رہی ہے اوکے اب یہاں دیکھیں 7 ڈیوائیڈ 4 سکتے ہیں اس لئے اس complicated form کو لٹ کر سکتے ہیں اس لئے ہم اسے contraposition سے نہیں کر رہے اب یہاں 7 ڈیوائیڈ 4 a 7 ڈیوائیڈ 4 a کو لٹ کیونکہ یہ if is is p and p to assume not a true ہے تو اس کا مطلب 4 a کو لکھ سکتی ہوں 4 a کو میں لکھ سکتی ہوں کہ کسی انٹیجر کے ساتھ میں م کو کروں تو that gives me again m سم انٹیجر میں m ہی use کر ہوں m is an 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 even number کی definition میں اس کو میں تھوڑا expand کیا تو میں اس کو لکھ سکتی 2 into 2 ہے مطلب due to this this side is give some even number which is multiple 2 this even number is even number to this means m even number is some this is some even integer m is some even integer m is an even integer کیون 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 آپ کے پاس کیون نے کیسے پولیٹ کیون کہ یہاں even number مل رہا تو definitely 7 اگر کسی odd کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو آپ کو odd دے رہا 7 into 3 giving you 21 that is odd but 7 into 2 is giving you 14 so that is even اس کا لب یہ even number so میں again اس کو لکھتی ہوں م کو ڈیفائن کر دیا کسی انٹیجر 2 ڈی کا ملٹے پڑا again ڈی is ڈی جیسے ہم نے اوپر کیا یہاں بھی آپ وہ چیز سمجھے اب یہاں آپ دیکھیں یہ یہ آپ یہ دیکھیں یہاں آپ کے پاس کون سے فرم بن گی کچھ اس طرح کی فرم ابھی آپ نے فور کر دیا اب d بھی even number still اب آپ کے پاس یہ جس چیز سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے وہ even number ہی دے رہا اب آپ صرف اتنا integer کیا تھا کیونکہ یہ 4 تھا تو ایک اور step اسی طرح آپ رکھوائر ہوگا کہ d even integer ہے یہ ہم لکھتے کہ m even کا آپ نے لکھ دیا اب d کو کریں d is an even integer کیونکہ آپ کے پاس left side 2 کی form میں ابھی تک بات ہے is an even integer تو اس کا مطلب میں لکھ سکتی d is multiple of sum 2 r ٹھیک یہ چیز میں لکھتی اس کے بعد تو میں اس چیز کو فردر کیا لکھ سکتی 2 a is 7 2 r تو میں لکھ دیا اب یہاں میں 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو میرے پاس آجے a is 7 r r is some integer i have to define again r میرا کچھ integer ہے اس چیز کو میں کہ 7 کو کسی integer سے ملٹیپلائی کروں تو a مل رہا یعنی 7 ڈ a to میرے پاس چیز آگیا اس میں آپ کو دو دفعہ یہ چیز even کے لئے پروف کرنی پڑی تھی کیونکہ یہاں خالی 2 تھا 4 تھا that's why you have to do this so یہ اتنی complicated form نہیں تھی کہ آپ اس والی statement کو لیٹھ نہ کر سکتے that's why we are doing this with a راقی کیونکہ سکتے وحر